قرآنِ کریم نے دلوں کو باندھنے کا بھی حکم دیا ہے یعنی جب دل مزترب ہو جاتے ہیں دل بیتاب ہو جاتے ہیں دل پریشان ہو جاتے ہیں وہاں پر دل کسی ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے پریشانی کی حالت کا تجربہ سب کو ہے انسان کے ذہن میں آنن فآنن ہر آن ایک وسوسہ یا ایک تخیل گزر رہا ہوتا ہے مشکلات کے دوران ایسے کر لیتے ہیں اس کو چھوڑو ایسے کر لیتے ہیں یوں نہیں ہوا تو یوں کر لیں گے یہ وہ کیفیت ہے ازتراب کی اس کا مطلب یہ ہے کہ دل ایک جگہ ٹکا ہوا نہیں ہے ایک رائے پر جمع ہوا نہیں ہے ایک موضوع پر قائم نہیں ہے دل اس دل کو باندھنے کی ضرورت ہے ایک موضوع کے اوپر باندھا اس طرح سے جاتا ہے کہ ایک ہی رائے پر انسان کو تسلی ہو جاتا ہے اعتمینان آ جاتا ہے کہ یہ درست رائے ہے اور اس طرح سے میں نے یہ کام کرنا ہے عموماً جو لوگ استخارے نکالتے ہیں جنہیں نہیں پتا ہوتا عام روز مرہ کاموں میں کیا کریں یعنی اپنی عقل سے کام نہیں لیتے مشاورت سے کام نہیں لے کے تجربات نہیں دیکھتے آنکھیں نہیں کھولتے اور ٹاس کر کے اور اس ٹاس کو دین قرار دیا ہوا یہ اللہ کی رائے ہے یہ ٹاس میچ کے پہلے ٹاس پھینگ دیئے نا سکہ پھینگ دیں کس طرح اچھلتا ہے پھینگ دھتا ہے کہ یہ اللہ کی راہ ہے اللہ نے اس ٹیم کو یہ پول دیا ہے اس ٹیم کو یہ پول دیا ہے پہلے بیٹنگ کرنی ہے پہلے بالنگ کرنی ہے یہ اللہ نے اللہ کے فیصلے ہیں کہاں سے پتا جلا ٹاس سے پتا جلا ٹاس تو اللہ کا فیصلہ نہیں ہوتا ٹاس ایک سوئے ذن ہے آپ کا اور ایک ازترابی کیفیت ہے آپ کی آپ کے دل کے اندر اتمینان نہیں ہے اس کی علامت ہوتی ہے اور آپ سکے پہ اعتماد کر کے دل متمئن کر لیتے ہیں جہاں پر دل متمئن ہو جائے اس کو کہتے ہیں ربط القلب ہے یہ ربط القلوب ہے اور اللہ تعالیٰ نے کئی قرآن کریم کی آیات میں فرمایا ہے کہ جب تم جنگ میں جنگ بدر میں جب تمہارے دل اچھل کے حلق میں آگئے تھے اس جنگ کی کیفیت یہ تھی کہ مسلمان ایک تجارتی کاروان کے تعقب میں نکلے آگے جنگی کافلہ لشکر کھڑا ہوا تھا ان کے استقبال کے لیے انہیں معلوم نہیں تھا یہ ابو سفیان کے کاروان کے پیچھے جا رہے تھے تیاری کر کے کہ ہم نے اسے پکڑنا ہے اسے مال لے لینا ہے آگے گئے ابو جہل کا مسلح لشکر کھڑا ہوا تھا اور جو ہی ان کی نگاہیں ابو جہل پہ پڑھیں اور اس کے لشکر پر مسلمانوں کے دل اچھل کے حلق میں آگئے یہی تعبیر ہے قرآن مجید کی کہ قلوب ہناجر میں آگئے آپ کے اور سخت اضطراب تاری ہو گیا اور اللہ پر شک کرنے لگے گمانِ بد کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے دوکھا دے دیا ہے ہمیں کہا کچھ اور تھا تجارتی لشکر کا کہہ کے اور اسکری لشکر کے سامنے ہمیں لا پہنچایا ہے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالی نے ہمیں کہا تھا تجارتی لشکر سے آپ کی مڈویڑ ہوگی یہ تو اسکری لشکر ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا ہے کہنے لگے دھوکھا ہوا ہے ہمارے ساتھ اس وقت اللہ نے ان کے دلوں کو باندھا یعنی رب تل قلب کیا کہ یہ دل جو اچھل رہے تھے کبھی ادھر کبھی ادھر یوں کر لیتے ہیں یوں کر لیتے ہیں اکثر ہم مزبزب ہوتے ہیں تردید ہوتی ہے کوئی بات بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کسی بھی موضوع میں کوئی ایک چیز دل پہ بیٹھتی نہیں ہے دس بیس تجاویز ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اس صورت میں اگر اللہ تعالی آپ کا دل ایک جگہ باندھے یہ اللہ کی طرف سے رائے ہیں ٹاس نہیں ہے ٹاس اللہ کی رائے نہیں ہے تسبیح کے ذریعے ٹاس کریں کتاب کے ذریعے ٹاس کریں قرآن کے ذریعے کریں سکے کے ذریعے کریں یہ سب ٹاس ہی ہے صفحہ کھولا جو نکل آیا اس سے اللہ کا ربط نہیں ہے صفحہ کھولا آپ نے کھولا ہے اللہ نے نہیں کھولا ہے اور اللہ نے جو آیت نکلی ہے وہ ٹاس کے لیے نہیں ہے وہ ہدایت کے لیے ہے ہدایت کے علاوہ اس سے فال نہ نکالیں روکا گیا ہے لا تفعلو بالقرآن قرآن سے فعل مت نکالو نہ ہی کی گئی ہے ہمیں لیکن چونکہ بزرگ بڑے شخصیات کرتی ہیں تو ہمارے لئے رسول اللہ کی نہ ہی اور اللہ کی نہ ہی کوئی احسیت نہیں رکھتی جو غلط کام بڑے کریں چھوٹوں کو جھرت ہو جاتی ہے کہ غلط ہوتا تو بڑے کیوں کرتے اس امید سے لگے رہتے ہیں ساری نسلیں اس کام کے اوپر اللہ دل باند دیتا ہے باند دیتا ہے یعنی جب دل نامتمین ہوں مزترب ہوں اس دل کو ایک جگہ انسان ایک رائے پر روک لیتا ہے کہ یہ اللہ روک لیتا ہے کہ یہ رائے درست ہے تمہاری یعنی جب اللہ کی طرف سے یہ القا ہو انسان کے وجود کے اندر